ویٹ نوزم کے لئے ایک ایسے شہد کو یوز کیا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ ملا کر چیرے کے لئے کس چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تمام تر بیٹیل میں آج آپ کو بتانے والا ہوں شہد میں اگر درم پانی ملا کر بیا جائے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں آنکھیں کھول دینے والا یہ نسخہ ہے ایک بار آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی کھلے کی کھلی رہ جائیں گی دوستو تو اگر آپ کو اس کے فوائد پتا لگ جاتے ہیں کہا یہ جاتا ہے بلکہ کہا نہیں جاتا یہ تو ممکن سی بات ہے کہ شہد موت کے سوا ہر مرز کا علاج ہے کلونجی بھی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ موت کے سوا ہر چیز کا ہر مرز کا اس میں علاج اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے چونکہ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں کلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر کیا اثرات مطلب کرتا ہے آئیے جانتے ہیں دوستو شہد میں اگر آپ میں آپ کو یہ نسخہ ایک فری میں ہی بتا دیتا ہوں اگر آپ اس پر بل کریں تو آپ اپنے باڈی کو دبلا پتلا اور اپنے چہرے اپنے پیٹ اپنے جتنے بھی گردوں کے امراض جتنے پیٹ کے امراض ہیں جتنے حلق کے امراض ہیں گلے کے امراض ہیں جتنے بھی آپ اس کو دل کر سکتے ہیں دوستو شہد آپ 20 ملی لیٹر پر آپ شہد لے لیں یعنی ایک بڑی بہتر شہد کی پانی 250 ملی لیٹر پانی آپ اس کو روزانہ بھی بنا سکتے ہیں آپ روزانہ کیسے بنا سکتے ہیں ایک چمش شہد ایک گلاس میں ڈال کر آپ روزانہ اگر پیئے گرم پانی میں نین گرم پانی ہو جو آپ پی سکیں ٹھیک ہے آرام سے یہ اگر آپ روزانہ پیتے ہیں گرم ابلدوے پانی میں شہد دھال کر کے پینے سے گردوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے یعنی گردوں کی سوزش ہوتی ہے جو گردوں میں پتری کا ڈر ہوتا ہے وہ نہیں رہتی گردوں میں اگر پتری ہے تو دوستو وہ چور چور ہو کر آپ کے فضلے کے ذریعے باہر نکل جائے گی اس کی علاوہ یہ نسخہ ورم حلق اور حلق کے درد اور ویٹ لوزنگ کے لیے بہت زبردست چیز ہے آپ کا اگر بڑھتا ہوا وزن آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں اور آپ کے بہت سارے جو دوسرے امراض ہیں وہ آپ کو لگ رہے ہیں تو ان سے نجات پانے کا یہ بہت ہی زبردست چریہ ہے آپ کے جو یہ امراض ہیں میں کہتا ہوں موت کا باعث بن سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اپنا علاج کروانہ کروا رہے ہیں تو ایک بار میری کہنے کے مطابق آپ صرف ایک دفعہ شہد میں گرم پانی ملا کر استعمال کریں اتنا فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ خود بھی حران ہو جاؤ گی گردوں کی پتری زیادی رہے گی چہرہ آپ کا اس طرح کھل کھلا اٹھے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا صرف ایک گلاس پانی میں ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ شہد کبیج میں ڈال کریں اس کو حل کریں اچھی طرح سے گرم پانی میں شہد چونکہ بہت اچھی طرح سے حل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو حل کریں اور اس کو پیئیں میں کہتا ہوں کوئی بھی بیماری آپ کو ٹچ نہیں کرے گی ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو یہ نسخہ یہ انفرمیشن آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس سمجھ رہے گا سال لاس میں دیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیسیل ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ چونکہ بہت اچھی طرح سے حل کریں